میں لاہ ان آرڈر صورتحال کے حوالے سے خبریں بے بنیاد نکلی آپسی تنازے کو مذہبی رنگ دے دیا گیا خوف کی فضاق قائم کرنے کی کوشش کی گئی راول پینڈی پولیس کی سینئر افسران نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں راول پینڈی سے اپنے نمائنے فہد الطاف سے جی فہد اگاہ کیجئے گا جی بالکل آپ کو بتاتا چلوں کہ گرشتہ رات کا یہ واقعہ تھا پوری رات جہاں پہ لوگوں نے نکل مکانی کرنا شروع کر دی سوشل میڈیا پر ایک مختلف قسم کی بے بنیاد پوستیں جو ہیں وہ گردش کر دی جس کی وجہ سے ایک غیر صورتحال قائم کر دی گئی تھی یہاں پہ آپ کو چھپ سینئر پولیس افسران سے ہماری بات ہوئی تو یہ علاقہ تو آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہے یونین کونسل چک جرالدین کرسچن کالونی کا ہے تو جب سینئر پولیس افسران سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کرسچن فیملی کا آپس میں جائداد سے پناہا تھا اور ایک دوسرے کو تمکیہ دینے کا معاملہ جس کو غلط رنگ دیا گیا اس حوالے سے ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگوں سے بھی بات ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ کافی اچھا برطاؤ کیا اور پور امن فضاء قائم ہے اور ابھی یہاں کی صورتحال بتاؤں تو یہاں پہ ابھی بھی پولیس کی باری نفری یہاں پہ موجود ہے اعلیٰ فران نے مختلف وقت پہ یہاں پہ وزد بھی کی ہے اور یہاں پہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عوام سے یہ درخواست ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبروں پھیلانے سے اور ان کے حوالے سے ان پہ عمل کرنے سے گریر کریں تاکہ پور امن فضاء قائم ہو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنا پولیس کا فرض ہے وہ اس حوالے سے مختلف یہاں پہ وزد بھی کر رہی اور کوئی بھی بے بنیاد صورتحال یہاں پہ لوگ جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے گریر کیا جائیں بہت شکریہ فہد آگاہ کرنے کے لئے